بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں سی ای سی گائیڈ افیشل یوٹیوب چینل اور میں ہوں عمد ارفان اللہ اور میں ہوں عمد اکرام اللہ تھونے دیکھ کے آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم کس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں کہ پاکستان میں جو ہے کیا نام ہے ہیوٹیپ جو ہے وہ بینڈ ہونے والی ہے کہا یہی کیا ہے اندیا یہی دے دیا گیا ہے کہ اس کو بینڈ کیا جائے گا اب یہ کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا یہ تو بعد کا مسئلہ ہے چلیں ہم اس پر ڈسکس کرتے ہیں کہ کیا اگر کیا جائے گا تو یہ اچھا کیا جائے گا یا پھر برا کیا جائے گا یا پھر اس کا کوئی سلویشن بھی ہو سکتا ہے یا بس لائف ٹائم کے ہی بینڈ اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے خیال میں سوچنا چاہیے ان کو کہ اگر اگر ایک مطلب کہ لیبریری ہے یا کوئی ایسا سمجھ لیں اس میں پانچے کتابیں اگر مطلب کہ آپ کے پڑھنے کی نہیں ہیں یا اس میں آپ کو لگتا ہے کہ یہ کتاب یہ نہیں ہونی چاہیے اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پوری لیبریری کو جو ہے اس کو خلاص کر دیتے ہیں کیونکہ جو کہا گیا ہے وہ کہتے ہیں کہ اس ملک میں کچھ ایسا ہو رہا ہے کہ اس کو طریقے سے سوشل میڈیا پر دکھایا نہیں جا رہا مطلب کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں یوٹیوب اصل میں جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ویڈیوز وغیر اپلوڈ کی جاتی ہیں وہ کی جاتی ہیں جس سے ہمارے جو ہے ادارے جو ہے یا کچھ مطلب کہ اس طرح کی ویڈیو ہوتی ہیں جو ان کو نقصان پہنچاتی ہے تو میرے خیال میں ان کو ایسا سسٹم کرنا چاہیے جو بندہ ایسا کر رہے ہیں کر رہا ہے اس کو آپ ویڈیوز کے ڈیلیٹ کریں اس کو پکڑیں تو ان کا جو سسٹم ہے جو بندے مہا پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ اصل میں صحیح کام نہیں کر رہا جیسے پی ٹی اے آپ پی ٹی اے ڈیفینڈ نہیں کر پا رہا کہ ہم نے اس کو کس طریقے سے ڈیفینڈ کرنا ہے کہ تاکہ یہ بہن نہ ہو کیوں کیوں کہ مسئلہ جیسے رولا کہتے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ اس ادارے میں لوگ ہیں ایسے بیٹھے ہوئے جن کو پتا ہی نہیں کہ چیز ہے کیا تو اس وجہ سے میرے خیال سے دیجٹل مارکیٹنگ کا ان کو نہیں پتا کہ کیا بلا ہے کیا آئی ٹی میں ان کا ایکسپرٹ ہے ایکسپرٹیز ان کو ان کو ہے نہیں تو ایسے ہی آپ جائیں کسی بھی گورنمنٹ کے کسی بھی ادارے میں چلے جائیں وہاں پہ جو کلرک آپ دیکھیں یا پرانے جو ہیں بندے دیکھیں ان میں دیکھیں ان کو جو ہے کتنا ایک جو ہے پتا ہے ٹکنالوجی کا صرف ان کو وٹس ایپ پہ فائل شیئر کرنی آتی ہے وہ بھی اب دو تین پچھلے دو تین سالوں سے جب گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہم کو یہ ریپورٹ چاہیے ہمیں یہ ریپورٹ تو صرف ان کو وٹس ایپ کرنی آتی ہے چیزیں اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں آتا ان کو تو صاحب کو نہیں کچھ کی مطلب پرانے دور کے ہمیں یہ تو ہمیں اس دور میں لے کے جا رہے ہیں جب یہ سنا کرتے تھے کہ بیشارو خان کے پاس اتنا بیسہ ہے وہ پاکستان کو سات مرتبہ خرید سکتا ہے یا کرکٹ کی دنیا میں جب جو ہے جہسوریا کے جو بیٹ تھا اس میں جو سپرنگ لگے ہوئے تھے اس وجہ سے اس نے تیر سنچری بنائی تھی اس طرح کی چیزیں یہ ہمیں وہاں اس دور میں لے کے جا رہے ہیں تو کیونکہ اس ٹائم جو ہے سوشل میڈیا کا دور تھا نہیں تو اس وجہ سے تو میرے خیال سے اگر چلے ٹھیک ہے مان لیتے ہیں فرض کرے کہ یہ بند بھی کر دیتے ہیں ٹھیک ہے پاکستان اگر بند کر دیتے ہیں تو اس کے مقابلے میں کوئی ایسی اپلیکیشن تو دے جس طریقے سے چائنہ میں ہے چائنہ میں کیا ہے ان کی ویچیٹ اپنی ہے اور یوٹیوب کے لیے وہ اپلیکیشن ہے ایک ان کی مجھے ذہن میں نام نہیں آرہا ہے تو انہوں نے اس طریقے سے کچھ کریں ویچیٹ انہوں نے سلیشن نکالا انہوں نے ایک ماں پہ فیس بک بند وٹس اپ بند سب چیزیں بند ہیں ان کا اپنا ایک ہے سسٹم وہ چلا رہے ہیں آپ بنیں ان کو چلیں رنگ کریں کچھ بھی نہیں ہے بس یہ ہے کہ اگر ایج یہ تو وہی بات ہے کہ اگر مثال کے طور پر ایک کارے میں چار پانچ چرسی اگر وہ ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ پورے کالیج کو بند کر دیں تو ان کے لیے یا تو ایک آپ الہدہ سے ایک اپارٹمنٹ بنائے یا وہاں پہ جا کے آپ نہیں ہیں یا ان کو بلکل ان کو پکڑیں اور ان کو سائٹ پہ لگائیں تو اس طرح نہیں ہے اگر آپ یوٹیوب بند کریں گے تو کیا یہ بند ہو جائے گی نہیں ہوگی اس کے بعد یہ بات سے اس پہ چلے جائیں گے فیس بک پہ یوزر فیس بک بند ہوگی یہ چلے جائیں گے اس پہ انسٹا پہ انسٹا سے ٹویٹر یہ سارے چیزیں گھومتی پھرتی رہیں گی آخر میں آپ کو صرف اور صرف یہی کرنا ہوگا ان سب کچھ چیزوں کو بند کرنے کے لیے آپ کو انٹرنیٹ بند کرنا ہوگا یہ فائنل سلوشن ہے اس کے علاوہ اور کوئی سلوشن نہیں ہے اگر آپ ان سب کو بند بھی کر دیتے ہیں تو لوگ خود کی جو ان کی ویب سائٹ چل رہی ہیں وہ خود سے جو ویب سائٹ اصل میں بیسیکلی یہ اگر اس کو بیسے کہہ رہے ہیں گوگل سے ہم نے بندے مگوا لی ہیں مطلب کہ گوگل کے ساتھ ہمارا وہ ہو گیا ہے تو مطلب جو سارے چیزیں وہ چل رہی ہیں اور ادھر سے آپ جو یوٹیوب گوگل کی ایک گوگل کی کمپنی ایسے سمجھ لیں کیونکہ جو پیسے دیتی ہے وہ تو یوٹیوب ہی دیتی ہے گوگل ہی دیتی ہے نا یوٹیوب کی تو اس ایسے سمجھ لیں آپ اس کو بند کر رہے ہیں اگر اس کو بند کریں گے کتنا ایک ریوی نیو جو ہر مہینے جنریٹ کرتے ہیں ہر سال جو جنریٹ کرتے ہیں ہمارے جو ہیں آئی ٹی ایکسپرٹ یا جتنے بھی لڑکے کام کرتے ہیں تو بہت بڑا امپیکٹ پڑے گا پڑتا ہے اس سے ایکانومی پر تو یہ آپ اندازہ لگا لیں اب یہ نہ کہیے گا کہ یہ اب خود ان کی جو ہے ارننگ ہے یا یہ خود اتنا کماتے ہیں ان کو اب اپنی بڑھ گئی ہے کہ یہ یوٹیوب بند ہونے والی نہیں اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑھنے والا اس سے یقین کریں بلکل کوئی فرق بھی نہیں پڑھنے والا کیوں کیونکہ یہ ان کو فرق پڑھتا ہے جو ٹاپ جو یوٹیوبر ہوتے ہیں ہاں بڑے یوٹیوبر ہمیں صرف یہ فرق پڑے گا جس کو جن کو ہم گائیڈ کر رہے ہیں شروع سے تو ان کا کیا ہوگا ان کا ہے اس میں کوئی شکل ہے اس کا سولوشن ہر چیز کا ایک توڑ ہوتا ہے تو ٹھیک ہے نہیں تو ورنہ میں ایک اور ویڈیو بنا دوں گا کہ میرے پاس ایک ویڈیو تھا جو میں چائنا میں یوز کر رہا تھا تو اس میں مطلب وہ تین دن کے لیے ہوتا تھا تین دن کے بعد وہ ایکسپائر ہو جاتا تھا وہ کس طریقے سے دوبارہ تین دن کے لیے رینیو کرتے تھے اگر وہ آپ کو چاہیے ویڈیو تو اس پر میں ویڈیو بنا کے آپ کو جب ہوگی پروائیڈ کر رہا کوئی اس کی کوئی ایڈورٹائزمنٹ کہ پیسے نہیں ملنے والے تو یہ ساری چیزیں تھی جس پہ ہم نے چلے ہم نے کہا ہم بھی اپنا اپینین دے ہی دیں ساری جو دنیا ہے وہ اپنا اپینین دے رہی ہے تو ہم بھی تھوڑا بہت اپنا حصہ ڈالنے کیونکہ میرے خیال میں یہ ایسا بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے اگر ایسا کرنا ہے تو اس سے پہلے ٹک ٹاک اور وہ جو ساری اپلیکیشنیں اور ہیں تو ان کو بھی بند کرنا چاہیے یہ نہیں کہ آپ ایک سپیسیفک چیز جو ہے آپ کو لگے کہ یہ چیز خراب ہے اس طرح تو گوگل پہ بھی الٹا سیدھا سارا مواد پڑھا ہے گوگل کو مند کریں وہاں پہ کیوں پڑھا ہے لازمی نہیں کہ ویڈیو یہاں سے سیکھنے کو بہت کچھ ملتا ہے ایسا سمجھ لے یہ ایک لائبریری ہے اگر آپ کو جس چیز کی آپ کو ضرورت ہے آپ کو وہی چیز چاہیے یہ نہیں کہ آپ کو جو چیز نہیں چاہیے وہ بھی آپ سرچ کریں اور آپ کہیں یہ دیکھیں یہ پڑھا ہوا ہے تو آپ مطلب کہ ایسا نہیں ہے ایسا سسٹم نہیں ہونا چاہیے آپ کو خود کو تریس کرنا چاہیے کہ ایسے بندے ہیں کون سے جو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں اگر تو یہ یہ ایسا جٹ کا لگا اس کو یہ یوٹیوب والا تو پہلے بھی ایک مرتبہ ہو چکا تھا اب اس وقت تو خیر ریزن اور تھی اب کوئی یہ ریزن کوئی سالٹ نہیں ہے جو اس مرتبہ لگ رہی ہے پاکی ہر کسی کا اپنا ہے اگر بند کر دیں گے تو ہم کچھ نہیں کہنے والے کہ ہم سے نہ کچھ ہوگا تو ہم تو اپنے اپنے دے رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے تو ایسا اگر کچھ ہوا تو انشاءاللہ پھر دوبارہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے اس سے پہلے یہ ہے کہ آپ اپنے موبائل میں انسٹال کر لیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دھوم بیاد رہے گا اللہ حافظ